اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے یہ جو سردیاں ہیں اس میں اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو جی میں یہاں کچن میں بنا رہی ہوں چھولے رائز تو یہاں میں نے فرائے پین میں فٹھا فٹ مسالہ بھونا اور وہی مسالہ بھون کے میں نے داریک چھولوں میں ڈال دیا تھا جو کہ میں نے بائل کے ہوئے تھے تو جی بس یہاں میں سالہ بھون رہا ہے اور میں نے جو چھولے بھگوئے تھے کافی سارے بھگو دیئے تھے کہ دو ٹائم چل جائیں وہ لیکن ہوا یہ کہ رات میں بھی ہونا بھول گئی تھی پھر میں نے صبح بھگوئے تو وہ ٹھیک سے بھیگ نہیں پائے تھے جس کی وجہ سے مجھے محنت لگی تو جی آج آئیے میرے بڑے بھائی کی بیٹی اور ہم لوگ کر رہے ہیں ملکہ ہوم ان جائے تو ساتھ میں چل رہا ہے یہ کھانا جو کہ میں نے بنائے ہیں چھولے اور رائس اور ساتھ میں میں سیک رہی ہوں یہ روٹی ٹائلز کے آپ حالت دیکھ سکتے ہیں چھولے بنائے ہیں تو کیا حال ہو گیا ہے اور ادھر اچھا یہ دیکھئے رنگ بھی ہے پہنی ہے انہوں نے بڑے پیاری سی اچھا یہ روٹیاں مجھے نا ایسی سکھی ہوئی جلی ہوئی سی بتانی کیوں اتنی زیادہ پسند ہے تو بس یہاں ہم نے یہ دو تین روٹیاں سے کی اور گرم گرم یہ چھولے سرب کیے اور اس کے بعد ہم نے جو دوسرا روم تھا وہاں پر دستخان پر کھانا لگایا اور سب نے مل بیٹھ کی کھایا اور بڑا مزہ آیا تھا اچھا یہاں پر تھوڑا سا یہ چکن تھا تو یہ ہم نے ایون میں گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد باتیں کرتے کرتے روٹی سیکھتے سیکھتے اور چھوڑے بول میں کرتے کرتے ہم لوگ آگے بڑھیں اور آگے بڑھنے کے بعد تو جی یہاں پر میں یہ الٹی ہی چل رہی ہوں کیونکہ کیمرہ میرے ہاتھ میں ہی تھا اور روٹیاں بھی میرے ہاتھ میں تھی تو بس یہاں پھر ہم نے کھانا لگا کی اور سٹارٹ کیا تو بس دستخان پر بھی سمال سب الٹا سیدھا رکھ دیتے ہیں بچے ٹھیک سے لگاتے نہیں ہیں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم نے یہاں پر اپنی پلیٹس بنا ڈالی اور یہ بھائی کی بیٹی ہے چونکہ یہ اپنی پلیٹ بنا رہی تھی لیکن اسی پلیٹ میں ہم دونوں نے کھایا اور تھوڑا سا پیار بڑھایا ایک ساتھ کھانا کھا کی ایک ہی پلیٹ میں تو یہ تھوڑا سا چکن لیا ہے تھوڑی سی سیلر تھی روٹی تھی چھولے رائس تھے اور یہ بائٹ تو بنے تو خیر بہت اچھے تھے چھولے لیکن جیسے میں بناتی ہوں ہر بار اس سے تھوڑے سی ڈیفرنٹ بنے تھے اور پھر شام میں ہم نے مگا لیے تھے یہ یمی سے گول گپے اچھا مجھے یہ والے بہت پسند ہیں جو سوکھے والے ہوتے ہیں پانی والے بھی بہت پسند ہیں لیکن جیسے گھر میں مگانے ہوتے ہیں تو یہ سوکھے والے اچھے لگتے ہیں دہی والے گول گپے اور ساتھ میں یہ موموس تھے اور تھوڑی سی چاومین تھے ہائیو ایو 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 کیسے ہیں آپ لوگ اچھا اس دن جو میں نے ساگ بنایا تھا وہ کافی کم بنا تھا اور میں نے سوچا تھا کم سے کم ایک دو دن تو چل جائے گا تو اسی لیے پھر میں نے دو دن بعد پھر سے میں نے ساگ خریدا اور پھر اب میں اس کو میں بنا رہی ہوں اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ دو دن چل جائے گا اچھا ہماری امی کو تو اتنا پسند تھا نا ساگ اور بھجی اور یہ اس طرح کی جو چیزیں تھیں بہت ہی زیادہ ان کو پسند تھی اور وہ اتنی زیادہ لاتی تھی اور مطلب اس کو پھر چھاٹنا کاٹنا وہ سب خود کرتی تھی ساتھ میں میں بھی لگتی تھی ان کے لیکن وہ جو ہانڈی ہوتی تھی اور وہ مٹی کا چولہ بنا کر رکھتی تھی وہ ٹیرس پر اور اس میں بناتی تھی پھر اور جو مطلب وہ بنتا تھا اتنا ذائقے دار اتنا مزے دار کہ مطلب میں بھول ہی نہیں سکتی اس کو وہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کو بھی کیا مطلب وہ محول جو تھا ان کے پاس بیٹھ کی کھانا کھانا چولے کی روٹی وہ بنا رہی ہیں دے بھی رہی ہیں اور مطلب وہ ان کیئر بھی کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو وہ محبت جو ہے وہ چیز بھولی نہیں سکتا انسان کبھی اور اس کے بعد جتنا بھی میں نے ساگ کاتا تھا وہ میں نے کوکر میں چڑھا دیا تھا اور پریشر لگا دیا تھا اور اس کے بعد کچن جو بھی تھوڑا بہت فیل گیا تھا میں نے وہ سکتنا شروع کیا اور پتہ ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اگر ہاتھ کے ہاتھ ہی سب سمیت دو تو اور اگر ایسی چھوڑ دو تو وہ ڈبل کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اچھا اوپر سے کام والی نہیں ہے تو اس کو منیج کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ جتنا بھی کام ہو اس کو ہاتھ کے ہاتھ سمیت دے چلے جاؤ اچھا اس کے بعد پھر میں نے یہ سارا جتنا بھی چھوڑکے والا سمان تھا یہ کٹ لیا تھا لہسن، ادرگ، ہری میڈ، ثابت لال میرچ اور پیاز یہ سب بھون دیا اور بھوننے کے بعد اس میں تھوڑی سی لال میرچ کھا لی اور یہ پھر میں نے جتنا بھی ساگ تھا سب اس میں ٹرانسفر کر دیا تھا تجھے دیکھیں ساگ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے سیکنڈ ٹائم والا اور زیادہ اچھا بنا تھا ملہب آج اگر امی ہوتی اور میں یہ ساگ ان کو کھلاتی نا سچ میں وہ مجھے کسی کر دیتی بہت خوش ہوتی تو یہ ساگ میں نے دوسری بار بنایا تو کافی اچھا بنا خیر اور یہاں پر میں نے آٹا لونڈا اور ایک سبزی بھی بنائی تھی میرے خیال سے تو پس ہم نے یہاں پر اس میں چھونکا لگا دیا ہے اچھا آجا 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 آنا تو ہم نے یہاں چھونکا لگا دیا اس میں ساگ میں یہ دیکھیں اور بہت ہی بڑیا گزب کا ساگ بنایا تمہارا بھی اچھا زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آئے پاس برید ہوتا ہے وہ بچ جاتی ہے تو ہمیں اس میں یہاں تو رببر بین دالنا ہوتا ہے یا پھر ایک جو کلپ آتا ہے وہ کلپ ہمیں لگانا ہوتا ہے لیکن اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں برید کو ہم نے ایسے کیا اور اس کے بعد یہ جو ہے اوپر کا اسی کو ہم اس پر کور کر لیں تو آپ کی برید نہ تو سوکے گی اور نہ اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے کسی اور چیز پر یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا پیک آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے فیدبیک دیں بھی ٹرائے کرنےsyم الاática nee کنشط موسیقی موسیقی موسیقی